امارات کے موسم سے بچوں کو خطرہ ہے، ڈاکٹروں کی وارننگ متحدہ عرب امارات میں حالیہ بارشوں نے جہاں تباہی پھیلا دی تھی وہیں اب ڈاکٹرز بچوں سے متعلق تشویش کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں خلیجی ریاست میں ان دنوں شدید گرمی اور ہیٹ سٹروک کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے 22 کم عمر بچے اور نومولود بچے متاثر ہونے کا خدشہ ہے عرب میڈیا کے مطابق ڈاکٹرز کی جانب سے والدین کو شدید گرمی اور لوکی صورتحال کے دوران بچوں کی حفاظت اور سورج کے سامنے نہ جانے کی ہدایات کی جا رہی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے ہدایات اس وقت سامنے آئیں جب امارات میں ایک بچہ گاڑی میں بند ہونے کے باعث انتقال کر گیا تھا کم عمر بچہ شدید گرمی میں گاڑی کے اندر ہی بند ہو گیا تھا کئی گھنٹوں تک بند رہنے کے باعث بچہ انتقال کر گیا تھا ڈاکٹرز کی جانب سے کہنا تھا کہ کم عمر بچے شدید گرمی کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں جبکہ وجہ بتاتے ہوئے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بچے ہیٹ سٹوک کا شکار بہ آسانی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان میں میٹابالزم فاسٹ ہوتا ہے جبکہ کارڈیو وسکی ویلر سسٹم بھی انڈیویلپ ہوتا ہے تھمبے یو نیورسٹی اسپتال کے ڈاکٹر اسامہ السید رزق الاسی بطور کلینیکل اسسٹنٹ پروفیسر ذمہ داریاں نبا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کا چھوٹا قد اور ہائیر سرفیس ایریا برائے ماس ریشیو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ہیٹ جلدی لے سکتے ہیں اور انہیں اپنے جسم کو تھنڈا رکھنے میں وقت لگتا ہے بچوں کے جسم میں موجود ڈیوی پلنگ سویٹر گلینس اور لور گلینس کا ریٹ انہیں باڈی ٹیم ریچر کے حوالے سے چیلنج کرتا ہے ڈاکٹر اسامہ کی جانب سے بتانا تھا کہ کم عمر اور نوزائیدہ بچے اس شدید گرمی میں زیادہ جلدی متاثر ہو سکتے جبکہ ان کے متاثر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچے ہیٹ سے متعلق علامات کو پہچان نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی سہی طرح سے باور کرا سکتے